بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی دعا بتانے جا رہے ہیں کہ جو درد کے لیے بہترین ہے اور جب آپ اس کو دم کریں گے درد والی جگہ پر تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل و کرم سے درد سے آپ فوری نجات حاصل کریں گے ایسے حضرات جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی برس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بحثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے اور یہی یقین جو ہے وہ انسان کو اپنی منزل تک ضرور پہنچاتا ہے تو ایک شخص ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جسم میں درد کی شکایت کی جسم کے کسی حصہ میں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر جو ہے دردوری جگہ پر ہاتھ رکھیں اور پھر اس دعا کو پڑھ کر دم کریں پھونک مارے تو درد سے نجات مل جائے گی چنانچہ اس صحابی نے ایسا ہی کیا اور اسے درد سے نجات مل گئی اور اس کا درد ختم ہو گیا تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا اس لیے ہم وظائف سے فوائد حاصل نہیں کر پاتے تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے پانچ وقت کی نماز ضرور آپ ادا کیا کریں اس سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وظائف جو ہیں اس سے بھی جو ہے ان سے بھی آپ کو بہت تقویت ملتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں کوئی بھی دعا آپ کرتے ہیں تو وہ بہت جلد جو ہے وہ قبول ہوتا ہے تو اس لیے نماز بھی ضروری ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے کسی بھی وظیفہ میں یا دعا میں اثر پیدا کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اس دعا کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقیر فرمائی دعا یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تین مرتبہ پڑھنا ہے الفاظ دعا کے یہ ہیں آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے سات مرتبہ اور درد والی جگہ پہ پھونک مارنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ اول آخر دروشری ضرور پڑھیں گے اور آپ اس کو شروع کرنے سے پہلے جہاں آپ کے درد ہو رہا ہے اس جگہ پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے کسی جگہ پہ پہ آپ کو درد ہو رہا ہے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کمر میں ہے ٹانگ میں ہے بازو میں ہے جہاں کہیں بھی درد ہے پہلے آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے پھر آپ دروشری پڑھیں گے اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سات مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے پھر آپ دروشری پڑھ کر درد والی جگہ پہ پھونک ماریں گے اور ہاتھ اپنا پیچھے کر لیں گے تو انشاءاللہ والعزیز فوری طور پر آپ کو درد سے نجات حاصل ہوگی یہ عمل آپ دن میں کئی بار بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے خیدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامل ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ